کیونکہ دل جسی سے متاثر ہوگا اس کو وہ آدمی بھولتا نہیں ہے دل متاثر نہیں ہوتا ہے اس لئے بھول جاتا ہے یہ مزاج ہے کہ کسی بات سے آدمی کے دل متاثر ہوا کہ اس کو نہیں بھولے گا کہ تاثر ایک بڑی طاقت ہے توجہ ایک بڑی طاقت ہے کہ آدمی میں توجہ دینے کی طاقت ہے تاثر کی بھی اثر لینے کی بھی طاقت ہے جب دین کے ساتھ توجہ ہو دین کے ساتھ تاثر ہو پھر وہ دین بھولانی جائے گا یہی بات تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کے اندر کہ وہ تاثر کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنے کام کو کرتے تھے اپنا کام کراتے تھے اس لئے لکھائی پڑائی زیادہ نہیں تھی لکھائی پڑائی زیادہ نہیں تھی چھپنے چھپانے کی باتیں زیادہ نہیں تھی اور کوئی بات چھوٹتی بھی نہیں تھی ہاں کہ کوئی بات رہ گئی کہ نہیں کوئی بات نہیں رہی اے عشاء ہی فرمایا تھا یوں کہتا ہے اے عشاء ہی فرمایا تھا وجہ کیا ہے کہ دل متاثر ہوا ہے تو اسے نہیں بھولتے ہو اس لئے یہ مزاج اس کو پیدا کرنا ہے ہمارے اندر ہماری جو یہ محنت ہے یہ ایک دین کا یہ خاص مزاج پیدا کراوے گی ہاں کیونکہ یہ نبیوں والی محنت کہلاتی ہے یہ حکموں والی محنت کہلاتی ہے چیزوں والی محنت سے لوگ چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہیں اچھی سے اچھی بنائیں گے ایک ایک چیز کو کتنی شکلوں میں پیش کریں گے اپنی محنتوں سے دین میں بھی میرے دوستو یہ بات کہ اپنے دین کو اچھی سے اچھی شکل میں لینا دینا ہے کہ اس کی محنت ہے کہ اس کی محنت ہوئی تو دین اچھی شکل سے زندگیوں میں آوے گا اس لئے دین کا یہ تقاضہ ہے کہ زندگیوں کو اپنے دین کی محنت پر لگاویں اور اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاویں ہر آدمی کی صلاحیت امانت ہے سوچنے کی سمجھنے کی سننے کی بولنے کی کرنے کی جتنی طاقتیں دی گئی ہے یہ امانت ہے ہماری اپنی نہیں ہے اور یہ امانت دی گئی ہے ذمہ داری پوری کرنے کے لئے ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ میری صلاحیت مجھے کیوں دی گئی ہے اس لئے صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں اور ماحول بھی خراب ہو رہا ہے کیوں کہ صلاحیتوں کا شہی استعمال نہیں ہوتا دعوت اس لئے دی جاتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھو یہ کسی کام کے لئے دی گئی ہے صحابہ لوگوں کو اس پر اُبھارتے تھے کہ صلاحیتوں کی قدر کرو اللہ تم سے اپنے دین کا کام لیں گے وہ تم سے بڑے بڑے کام لے جائیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں وہ بڑے فقیح ہیں بڑے زی علم ہیں ان کو کوفے میں رکھا گیا تھا تعلیم اور تبلیغ کے لئے تو انہوں نے بہت کام کیا ہوا ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو یہ گانے والا گانا گا رہا تھا گوئیہ وہ گا رہا تھا ابن مسعود گزر رہے تھے تو کان پر وہ گانے کے آواز پڑی تو سر پر کپڑا ڈال لیا ایک منکر چیز ہے ایک ناجائی چیز ہے گا رہا ہے کہ جب یہ لگوہ چیز پر سے گزرتے ہیں تو وہ درگانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں تو کپڑا ڈال کر کے وہاں سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے گزرے کہ کتنی اچھی آواز ہے کاش کہ یہ آواز بات قرآن شریف پڑھنے پڑھانے میں ہوتی پری بات سمجھا رہے ہیں صلاحیتوں کو دین پر لانے کے پر یہ بات ہے کہ کتن اچھی آواز ہے یہ نہیں کہا یہ آدمی نکمہ ہے یہ نہیں کہا کہ یہ نکمہ ہے فضل میں فسا ہوا ہے کیونکہ یہ قبر ہے کسی کو حقیق سمجھنا ہماری دعوت میں نہیں ہے